ہائے دوستو انسان کی ہزاروں سالوں کی تاریخ میں نظر دوڑاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ انسان نے بہت سی خطرناک بیماریوں کو فیس کیا ہے بہت سی ایسی بیماریاں تھیں جو مین کلنگ ثابت ہوئی ہزاروں انسانوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر دیں بہت سی خطرناک بیماریوں نے انسانی نسل کو صفحہ ہستی سے زمین سے مٹا دیا ہم کرتے ہیں پربند آپ جنتاں مت کریں یا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ان بیماریوں کو کیسے کنٹرول کیا گیا ایسی بہت سی مین کلنگ بیماریاں تھیں جیسے کولرا ہے جیسے ٹائفائیڈ ہے جیسے پیرس بی ان سی ہے اور بھی بہت ساری ایسی ڈیزیزز ہیں جو بہت ہی خطرناک اور ڈیٹلی اور بہت ہی عذیتناک بیماریاں تھیں یہ بیماریاں تب تک بہت ہی خطرناک تھیں جب تک کہ ان کا حل نہیں ڈنڈا گیا سترہویں صدی میں ایک سائنٹس تھے انتونی وون لیونوک یہ سائنٹس ڈچ سائنٹس تھے یہ اپنی لیب میں ریسرچ کر رہے تھے اور ریسرچ کے دوران ان کے پاس پڑی ہوئی ایک ڈش تھی اس کے اندر کچھ فوڈ آئیٹم بسکٹس بغیرہ کچھ پڑے ہوئے تھے تو وہ اپزرپ کرتے ہیں کہ ان بسکٹس کا یا ان بسکٹس کا ٹیسٹ جو ہے کچھ چینج ہو گیا ہے پھر وہ ان پر اپزرپ کرتے ہیں ان پر ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان اس ڈش کے اندر کچھ ایسے مایکروبز موجود ہیں چھوٹے چھوٹے منیوٹ آگنیزم آگئے ہیں جن کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے وہ مایکروسکوپی مدد سے اپزرپ کرتے ہیں اور ان مایکرو آگنیزم کو نام دیتے ہیں بیکٹیریا یہ واقعہ سن 1677 کا ہے یعنی 1677 کا ہے لیٹس سیسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ بیکٹیریا بہت چھوٹی منیوٹ لیونگ کریچر ہیں جو کہ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں یہ اومنی پریزنٹ یعنی ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں یہ پانی میں موجود ہوتے ہیں یہ ہوا میں موجود ہوتے ہیں اور ہم لیونگ آگنیزم کی باڈی کے اوپر بھی موجود ہوتے ہیں جب ہم بیکٹیریا کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بیکٹیریا بہت خطرناک ہیں بیماریاں پھیلاتے ہیں لیکن گھبرائیے نہیں کیونکہ بہت سے بیکٹیریا خطرناک نہیں ہوتے ان دوام بیکٹیریا کے اندر چالیس بسن میں سے بیکٹیریا ہوتے ہیں جنہیں ہم گوڈ بیکٹیریا کہتے ہیں جو ہماری باڈی کے اندر رہتے ہیں ہماری باڈی کے اندر میٹابولک رییکشنز میں ہیلپ کرتے ہیں ہماری باڈی کے اندر ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں اور بھی بہت ساری کیمیکل رییکشنز میں یہ بیکٹیریا ہیلپ کرتے ہیں اسی لیے ان کو گوڈ بیکٹیریا کہا جاتا ہے ایک ہیلڈی انسان کی بات کریں تو اس کے وزن کے حساب سے ایک سے لے کر تین پرسنٹ انسان کا جو وزن ہوتا ہے وہ ان بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر یوں کہہ لیں کہ اگر آپ ستر کلو کے ہیں تو آپ کا دو کلو وزن ان بیکٹیریا کی وجہ سے ہے جو کہ آپ کے باڈی کے اندر یا باڈی کے سرفیس کے اوپر رہ رہے ہوتے ہیں ہیلڈی انسان جب ماؤت واش کر چکا ہوتا ہے بریش کر چکا ہوتا ہے پھر بھی اس کے موں کے اندر ایک ہزار سے دس ہزار بیکٹیریا رہ رہے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے فوسل سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہ بیکٹیریا اس زمین پہ ساڑھے تین کروڑ سالوں سے موجود ہیں ان کے فوسل کی کاربن ڈیٹنگ سے میں پتا چلتا ہے کہ یہ زمین کے اوپر ساڑھے تین کروڑ سالوں سے موجود ہیں یہ بیکٹیریا جو ساٹھ بسن بیکٹیریا ہیں جنہیں ہم پیتھوجینک بیکٹیریا یا بیماریاں پھیلانے والے بیکٹیریاں کہتے ہیں یہ ہماری باڈی کے اندر راستوں سے ہماری باڈی کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ ماؤت لے لیں ناک لے لیں یا کسی سے آپ ہاتھ کہیں پہ آپ ٹچ کرتے ہیں یا پانی کے تھو یا فوڈ کے تھو یا کہیں کوئی زخم لگا ہوا ہے وانڈ ہے وہاں پہ کوئی کٹ کھلا ہوا ہے تو وہاں سے بھی بیکٹیریاں ہماری باڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں بیکٹیریاں موسلی ہمارے سیل کے باڈی کے اندر گھسنے کے بعد سیل کے اندر نہیں ہوتے سیل کے باہر فلیوڈ جو ہوتا ہے اس کے اندر موجود رہتے ہیں اور وہاں پہ یہ کنٹینوسلی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ایک سیل ہر بیس منٹ میں ایک سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے دو میں یعنی اگر ایک سیل ہماری باڈی کے اندر گھسائے تو بیس منٹ کے بعد وہ دو بن چکا ہوتا ہے چالیس منٹ کے بعد وہ دو جو ہیں چار بن چکے ہوتے ہیں اور ساٹھ منٹ میں وہ جو چار تھے وہ آٹھ بن چکے ہوتے ہیں اس سپیچ سے وہ کنٹینوسلی ہماری باڈی کے اندر گروہ ہو رہے ہوتے ہیں اور ہماری باڈی کے اندر پھیل رہے ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر ڈیزیز کو سپریڈ کر رہے ہوتے ہیں اس کے کمپیر میں اگر وائرس کی بات کریں تو بہت ساری ڈیزیز وائرل ڈیزیزز بھی ہیں وائرسز اور بیکٹیریا میں یہ ڈیفرنس ہے کہ جب وائرسز ہماری باڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہ ہمارے سل کے اندر گز جاتے ہیں تو یہ بہت ہی مشکل ہے ایسی کوئی میڈیسن بنانا جو کہ ان وائرسز کو کل کرے تو اسی لیے کوئی انٹی وائٹکس وہ نہیں بنائی جا سکی کیونکہ وائرسز جو ہیں ہمارے سل کے اندر گز جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ایسی میڈیسن بنائیں گے تو وہ ہمارے پہلے سل کو مارے گی پھر جا کر ان کو مارے گی پھر جا کر ان وائرسز کو مارے گی تو بیکٹیریا کے لیے ان میڈیسن کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو بیکٹیریا کی بہت سی خطرناک ڈیزیز کا علاج جھوننے کے لیے بہت ہی سائنٹسٹ کوشش کر رہے تھے تب تک جب تک انیس سو اٹھائیس میں سر الیکزنڈر فلیمنگ نے ایکسیڈنٹلی پہلی مرتبہ کوئی ایسی چیز ڈسکور کی جو کہ ہیلپفل ثابت ہوئی انسان کو ان بیکٹیریا سے جان چڑانے میں وہ چیز کیا تھی ہوا یوں تھا کہ سر الیکزنڈر فلیمنگ اپنی لیپ میں بیکٹیریا پر ریسرچ کر رہے تھے پھر وہ اپنی ڈیش کو چھوڑ کر جس ڈیش میں وہ بیکٹیریا پر ریسرچ کر رہے تھے وہ ان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ویکشن پہ باہر گھومنے کہیں پھر جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیکٹیریا ڈیش کے اندر مر چکے ہیں وہ اوبزرپ کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی فنگس ہے جو اس ڈیش کے اندر موجود بیکٹیریا کو کل کر رہا ہے وہ فنگس کوئی اور نہیں پینسیلیم ہی تھا اور پینسیلیم ایک کیمیکل بنا رہا تھا جس سے وہ بیکٹیریا مر رہے تھے تو پھر وہ اس پینسیلیم سے ایک سبسٹانس ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ پہلی انٹی بائیوٹک بناتے ہیں پہلی ایسی میڈیسن بناتے ہیں جس کو نام دیا جاتا ہے انٹی بائیوٹک جو کہ ان بیکٹیریا کو مارنے میں بیکٹیریا انفیکشن کو ختم کرنے میں ہماری ہیلپ کر سکتی ہیں یہاں پہ میں آپ کو سر الیکزنڈر فلیمنگ کے کوٹیشن بتانا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے کہ جب بھی ان کے چیز کوئی سامنے آتی تھی تو وہ ان پہ غور کرتے تھے اور ہمیشہ نئی نئی چیزیں کر لیتے تھے ان کی یہ انسانیت کی ہسٹری میں میڈیسن کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا ریولیشن ثابت ہوئی بیکٹیریا ہماری باڈی کے اندر بہت خطرناک ڈیزیز کاوز کر سکتا ہے کرتا بھی ہے اور بیکٹیریا کے لیے جو انٹی بائیوٹک بنی سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ انٹی بائیوٹک ہماری باڈی کے اندر کس طرح کام کرتے ہیں تو بیسیکلی ابھی جو انٹی بائیوٹک آج تک جو بنی ہیں وہ دو طرح کی بنی ہیں ایک وہ انٹی بائیوٹک ہیں جنہیں ہم بیکٹیریا سائٹل انٹی بائیوٹک کہتے ہیں بیکٹیریا سائٹل میس بیکٹیریا کلر یہ وہ انٹی بائیوٹک ہیں جو بیکٹیریا کو مار دیتی ہیں کل کر دیتی ہیں اور ہمیں بیماری سے نجات دلاتی ہیں دوسری جو انٹیو بائٹکس کی ٹائپ ہیں جنہیں ہم بیکٹیریو اسٹیٹک انٹیو بائٹکس کہتے ہیں یہ وہ انٹیو بائٹکس ہیں جو کہ ہماری باڈی کے اندر جانے کے بعد ان بیکٹیریاں کی گروت کو سٹاپ کر دیتی ہیں تاکہ بیکٹیریاں ہماری باڈی کے اندر بڑھیں نا بیکٹیریو اسٹیٹک انٹیو بائٹکس جب ہم ہماری باڈی کے اندر لیتے ہیں انٹر کرتے ہیں تو ہماری اٹائیسٹیو سسٹم سے ہوتی ہوئی بلڈ کے اندر شامل ہو جاتی ہیں اور وہ ان ٹارگیٹ پہ جا کے پہنچتی ہیں بلڈ سٹریم کے ترور جہاں پہ بیکٹیریاں موجود ہیں یہ انٹی بارٹکس کیا کرتی ہیں ان بیکٹیریاں کی گروتھ سٹاپ کر دیتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں اس بیکٹیریاں کے اندر موجود بننے والے اس بیکٹیریاں کے اندر بننے والے پروٹینز امینو ایسٹ کو سٹاپ کر دیتی ہیں تاکہ بیکٹیریاں اپنا ڈین اے نام بنا سکے ریپلیکٹ نہ کر سکے اور ان کی گروت یا نئی نسل بڑھنے کی جو ایویلیٹی ہے وہ سٹوپ ہو جائے یا تو پھر وہ کیا کرتی ہیں بیکٹیریاں کے اندر چلنے والے میٹابولک رییکشن کو سلو کر دیتی ہیں تاکہ امائنو ایسیڈی نہ بنیں اور وہ بیکٹیریاں گرو ہی نہ کر پائیں جب وہ بیکٹیریاں گرو نہیں کریں گے تو ریسٹ فنکشن is done by our police of the body ڈبلی بی سی وہ گرو نہیں کر رہے باقی کا کام ڈبلی بی سی کا دیتی ہیں اور ان کو مار دیتی ہیں ڈبلی بیٹی آمائینو ایٹیو بیٹکس جو ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں جیسے ہم اپنی باڈی کے اندر ان میڈیسن کو لیتے ہیں تو وہ انٹیو بیٹکس جا کر ان بیکٹیریاں کی باہر موجود سیل وال کو کمزور کر دیتی ہیں جب سیل وال بیکٹیریاں کی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ اس بیکٹیریاں کے باہر سیل وال موجود ہوتی ہے جو کہ ان کی پرٹیکٹیو شیلڈ ہے پرٹیکشن ہے جب وہ سیل وال کمزور ہو جائے گی تو پھر بیکٹیریہ جو ہے اندر کے پریشر سے برسٹ ہو جائے گا اور خود ہی مر جائے گا تو اس طرح بیکٹیرو سائیڈل انٹیوبائٹکس جو ہوتی ہیں وہ بیکٹیریہ کو ہماری باڈی کے اندر کل کر دیتی ہیں لیکن آج کل جو بہت بڑا پرابلم سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری انٹیوبائٹکس جو ہیں وہ کام نہیں کریں یا تو پھر بیکٹیریہ ریزسٹ کر چکی ہیں ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ہمیں ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں میڈیسن پانچ دن کے لیے سات دن کے لیے کچھ انٹیوبائٹکس جو ہوتی ہیں تو وہ انٹیوبائٹکس جیسے ہم اپنی باڈی کے اندر لیتے ہیں تو فورا ہم سوچتے ہیں کہ اب ہمیں بیماری ٹھیک ہو چکی ہے ہماری تکلیف کم ہو گئی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ بس ٹھیک ابھی کم انفیکشن کم ہو گیا تو کیوں نہ انٹیوبائٹکس کی مہنگی ڈوز کو سٹاپ کیا جائے اس دوران کیا ہوتا ہے کہ وہ بیکٹیریہ کو ٹائم مل جاتا ہے بیکٹیریہ کے اندر یہ ایبلیٹی ہے کہ وہ اپنی کروموزومز کو اپنی جینز کو میوٹین کر کے موڈیفائی کر کے اور سٹرونگر بنا لیتی ہیں تو جب ہم میڈیسن کو سٹاپ کر دیتے ہیں کمپلیٹ ڈوز لینے سے پہلے تو بیکٹیریہ کو ٹائم مل جاتا ہے اور وہ اپنی جینز اپنی کروموزومز کو موڈیفائی کر کے سٹرونگر بنا دیتی ہیں پھر جب دوبارہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو وہی انٹیوبائٹکس ہم پہ کام نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ بیکٹیریہ نے اپنی جینز کو پہلے سے سٹرونگر بنا لیا ہے اس لئے ہمیں مزید سٹرونگر لیول کی انٹیوبائٹکس لینے پڑتی ہیں یا پھر بیکٹیریہ کے اندر یہ ایبلیٹی ہے کہ جب انٹیوبائٹکس بیچ میں سٹاپ کر دیتے ہیں تو بیکٹیریہ اپنے اندر کیمیکل رییکشنز کو اپنی والز کو سٹرونگ کر دیتا ہے یا بیکٹیریہ کے اندر یہ بھی ایبلیٹی موجود ہے کہ ہماری باڈی کے اندر جیسے ہم انٹیوبائٹکس لیتے ہیں تو انٹیوبائٹکس جا کر ہمارے ان کیمیکلز کے ساتھ ہمارے ان پروٹینز کے ساتھ بائنڈ ہوتی ہیں جو کے جا کر ان بیکٹیریا پر ٹارگیٹ کرتے ہیں ان بیکٹیریا کو ٹارگیٹ کرتے ہیں تو بیکٹیریا کیا کرتے ہیں جن پروٹین کے ساتھ انٹیوبائٹکس کو کمبائن ہونا ہوتا ہے وہ کمبائن جس لائک لوک ان کی کی طرح ہوتے ہیں جس سمجھ لیں آپ لوک کی ایک اسپیشل کی ہوتی ہے تو ہر پروٹین کے لیے اسپیشل انٹیوبائٹکس جو ہوتی ہے جو کہ اس کے ساتھ لوک کی طرح بائنڈ ہوتی ہے تو جو لاک کے ساتھ بائنڈ ہونے والی انٹی بائٹک سے ہوتی ہے وہ بیکٹیریا کیا کرتے ہیں اس لاک کی جو سائٹ ہوتی ہے اس کو چینج کر لیتے ہیں اس کو موڈیفائی کر لیتے ہیں تاکہ وہ میڈیسن جا کر ان پروٹینز کے ساتھ بائنڈ ہی نہ ہو اور وہ ایکشن ہی نہ ہو ہماری باڈی کے اندر تو اس طرح جو ہے بیکٹیریا مزید سٹرونگر بن جاتے ہیں ان سائنٹس کو ڈر ہے کہ اگر ہم اسی طرح انٹی بائٹک لیتے رہے یا ان کا ڈوز بیس میں چھوڑتے رہے تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی بیکٹیریا بہت ہی پاورفل اور سوپر بگ بن سکتے ہیں جن کے اوپر کوئی بھی انٹی بائٹک ایفیکٹ نہیں کر سکتی تو ہمیشہ جب بھی آپ میڈیسن لیں تو ان کا پروپر ڈوز لیا کریں اور ڈاکٹر کی پریسکرپشن کے حساب سے کمپلیٹ ڈوز ہی ہمارے لیے ہیلپفل ہو سکتا ہے دوسرا کہ ان انٹی بائٹک کو دوسری پوائنٹ یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انٹی بائٹک کو کچھ اسی طرح بنایا جاتا ہے کہ وہ ہمارے سیلز کو ایفیکٹ نہ کریں ہمارے ہیومن سیلز کو ہمارے باڈی کے سیلز کو ایفیکٹ نہ کریں لیکن انٹی بائٹک آج کے لئے دو طرح کی آ رہی ہیں ایک جو ہیں وہ براڈ اسپیکٹرم انٹی بائٹک ہیں دوسری ہیں نیرو اسپیکٹرم انٹی بائٹک اب براؤڈ اسپیکٹรم انٹیبائٹک کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام بیکٹریائے کو ماردتی ہیں تو ہماری باڈی کے اندر جو فائد من بیکٹریائے رہ رہے ہوتے ہیں یہ ان کو بھی ماردتی ہیں تو ان براؤڈ اسپیکٹرم انٹیبائٹک کا لینا زیادہ لینا ہماری باڈی کے لیے نقصاد دے ہو سکتا ہے اسی لئے ڈاکٹرز موسٹ لی نیرو اسپیکٹرم انٹیبائٹک کو پرفیر کرتے ہیں تاکہ وہ ہماری ان بینیفیشل بیکٹیریہ کو کل نہ کریں آج کی ویڈیو کو یہیں پہ انڈ کرتے ہیں اچھی لگی ہے تو چیزوں کو شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر جلتی